موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام والعبادہ اللذین اصطفاء مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دوسو تیرپن سے آیت نمبر دوسو سارت تک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا پارا شروع ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضہم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات وآتینا عیس ابن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولیکن اللہ يفعل ما یرید یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے اور ہم نے عیسی بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ساتھ اس کی مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا شفارشی کام آئے گی اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع انده الا بئذنه یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلي العظیم وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا مابود نہیں زندہ ہے سب کو سنبھالے ہوئے ہیں اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرسکے وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاتے میں نہیں لاسکتے سوائے اس بات کے کہ جو وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یغفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوثقہ لن فصام لہا واللہ سمیع علیم دین میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے پھر جو شخص تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمْ التاغوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اولائکہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تاغوت ہیں اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں وہی لوگ دوزخی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اَلَمْ تَرَا اِلَى اللَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اَلَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ قَالَ اَنَا اُحِي وَأُمِیتَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس یعنی نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا چنانچہ وہ مہنچکہ رہ گیا جس نے کفر کیا تھا اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے سو سال کے لئے موت دے دی پھر اسے زندہ کیا اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا ہے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو موت کی حالت میں سو سال رہا البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ وہ بالکل سڑا نہیں نیز دیکھ اپنے گدھے کے دھانچے کو اور یہ سب اس لئے ہوا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت ربتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلَّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَاتٍ مِّنَا الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعْلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَا سُمَّ دْعَهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردو کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا آپ اس پر ایمان نہیں لاتے ابراہیم نے کہا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اتمنان چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا پھر آپ چار پرندے لیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیں پھر ان کو بولائیں وہ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں اور جان لیں کہ بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے ناظرین اکرام الحمدللہ ہم نے تیسرے پارے کے شروع کا کچھ حصہ سن لیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دوسو ترپن سے آیت نمبر دوسو ساٹھ تک آیتوں کو سنا ترجمہ سنا خلاصہ ٹرانسلیشن تو ہم نے سن لیا خلاصہ یعنی سمری کیا ہوگی کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں شروع میں ہے کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے پھر اسی طرح آیت القرصی کی فضیلت آیت القرصی میں دس مستقل جملے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے حق واضح ہے باطل واضح ہے جو حق کو قبول کرے گا اس کا فائدہ ہے پھر آگے یہ بتایا گیا روشنی نور ایک ہی ہے اسلام ظلمات بہت سارے اندھیرے ہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور روشنی یعنی اسلام کی طرف چلے آنا ہے اور جس نے یہ پالیا اروت الوثقہ یعنی اس نے مضبوط سہارا پالیا اور یہی تو توحید ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ جو زمانی کا باشاتہ کیسے ہوا اس کے بعد عزار علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بستی سے گزر رہے تھے اور بستی ویران تھی کہا کیسے یہ بستی آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو سو سال کے لئے موت دے دی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک درخواست تھی کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا یہ سمری تھی جو آیتیں ہم نے سنی ہیں جو ترجمہ ہم نے سنا ہے اب آئیے تفسیر میں چلتے ہیں کومنٹری میں چلتے ہیں کچھ لیں گے ضروری نہیں ہے کہ تمام آیتیں ہمارے سامنے آ جائے جو بھی آ جائے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے تو پہلے لیتے ہیں آیت نمبر دوستو ترپن تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تمام کا کام یہ کی ہے ایک اللہ کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو جو فضیلت دی ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے ہم اور آپ نہیں دے سکتے نبیوں کے سردار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونشہ ہے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے نبی کو غلط نگاہ سے حقیر جانے جی نہیں ان کی شان کو ہم گھٹا نہیں سکتے توحید کے معاملے میں سب برابر ہیں سب ہوں نے اپنے اپنے حساب سے محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تیالیس حدیث نمبر دوہزاد تین سو تیہتر باب من فضائل موسیٰ لا تخیرونی علی موسیٰ مجھے موسیٰ پر فضیلت مد دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو دیکھ لیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تو دیکھئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے اوچا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی مجھے فضیلت مد دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں لیکن مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوچا ہے پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موجزات دیئے اس لئے ان کو کہا جاتا روح اللہ لفظ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے جبیریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے اب آگے جو آیت ہے آیت نمبر دوسو چوون اس کے اندر یہ آیا لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ دن آ جائے کونسا دن کہ اُس دن لَا بَعْعُن فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ کہ اُس دن جو ہے خرید و فرخت کام نہیں آئے گی اُس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اُس دن کوئی شفارش کام نہیں آئے گی پھر کہا گیا کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں ظلم کرنے والے اب آگے ہے آیت القرصی جو آیت نمبر دوسو پچپن ہے آیت القرصی کی بڑی فضیلت ہے اُس کا بڑا مقام ہے اُس کا بڑا مرتبہ ہے رات میں اگر ہم اور آپ پڑھ کر سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک نگران متین ہو جاتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ صبح تک اُس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سعی بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر چھہ سٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار دس فرسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجم القبیر لطورانی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چودہ حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو بتس صحیح حدیث ہے یہ سلسلہ آدیس صحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے حدیث نمبر نو سو بہتر من قرآ آیت القرصی دبور کل صلات مکتوبہ لم يمنعہ من دخور الجنہ اللہ الموت جو کوئی بھی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی اس کو روکتی ہے یعنی جیسے مرہ جنت میں چلا گیا داخل ہو گیا تو آیت القرصی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے اہم آیت ہے اس کے اندر غور کریں آیت القرصی میں تو پورے قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے کی تین آیت ملے گی جیسے آیت القرصی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی جس کے اندر الحی القیوم کا لفظہ ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک اور دو الیف لا امیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہاں بھی آیا الحی وہ زندہ ہے القیوم سب کو سمح لے ہوئے ہیں پھر اسی طرح سورہ طاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو گیارہ وعنت الوجوہ للحی القیوم اور سب چہرے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو زندہ ہے اور قائم ہے ہرنے والے ہیں جانے والے ہیں جھکنے والے ہیں یہ تین آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم آزم ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر ہم اور آپ دعا کریں اس کے اندر دس مستقل جملے ہیں آپ غور کیجئے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے سمحالنے والا ہے تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لا تأخذہ سے نہ تم ولا نوم تیسری چیز اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند یعنی وہ ہر قسم کے نقص سے کمی سے پاک ہے دنیا کے اندر جو بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے خدایی کا دعویٰ کرے اگر وہ سو جاتے ہیں ان کو اونگ آتی ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے چونتی چیز آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں پانچوی چیز کون ہے جو اللہ کی دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یعنی کسی کے بارے میں کچھ بول سکے جب تک اللہ نہ شاہے کوئی بول نہیں سکتا اس لئے ناظرین کرام دھوکے میں نہ آئیے گا لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فلانے آدمی کچھ کر دیں گے اللہ بول لیں کوئی کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ نہ شاہے اس لئے اللہ تعالی کی بات پر چلیے گا یا دوسرے کی بات پر اللہ تعالی کی بات پر چلنا ہے نا کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی دربار میں سفارش کر سکے تو آیت القرصی میں ہے یہ پھر اسی طرح چھے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ آئندہ ہوگا ماضی حال مستقبل سب کے بارے میں اللہ تعالی جانتا ہے ساتھویں چیز وَلَا يُحِطُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءِ یعنی کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا یعنی کوئی بھی آدمی اللہ تعالی کے علم میں سے کچھ جان ہی نہیں سکتا ہاں اللہ تعالی کسی کو جنا دے تو یہ ایک الگ بات ہے وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آٹھمی چیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو اس کرسی کی وسط کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو سلسلہ صحیح اللہ مالبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تئیس پر تبرانی کے اندر بھی ہے حدیث نمبر دو سو نو مَسْ سَمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِ إِلَّا كَحَلَقَةِ مُلْقَاتْ بِأَرْضٍ فُلَاتِ وَفَضْلُ الْعَرْشِ یا الْكُرْسِ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفُلَاتِ الَا تِلْكَ الْحَلَقَةِ نووی چیز وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے تمام اشیاء کا نگہبان ہے وہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے دسویں چیز وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے آیت نمبر دو سو چھپن لَا اِقْرَحَ فِي الدِّين دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا بالکل غلط ہے قرآن بولا اسلام کے معاملے میں دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں آپ ہی خود غور کر لیجئے ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی یا ایک ہزار سال تک حکومت کی تو اگر یہ تلوار چلائے ہوتے تو ان کا پرسنٹس بی سی کیوں رہا تھا بھائی تلوار دکھا دکھا کہ سب کو بولتے ہیں بھائی اسلام قبول کرو برادرانے وطن اسی فیصد ہے اسی پرسنٹ ہے اسی ہیں تو یہ اسی گواہی دے رہے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ورنہ ہم اسی ہو جاتے وہ لوگ بیس رہتے ہیں لا اقراح حفدین کوئی زور زبردستی کرے گا تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا اس لئے اسلام کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں اللہ جس کے سینے کو چاہتا اسلام کے لئے کھولتا ہے اور جس کے سینے کو چاہتا ہے بند رکھتا ہے اسلام اللہ کا ہے تو اللہ ہی اسلام کے لئے لوگوں کا سینہ کھولے گا جس نے توحید کو پکڑ لیا مضبوط سہارا پکڑ لیا آگے آیا نور روشنی اصل میں اسلام ہی ہے آپ غور کریں آیت نمبر دوسو اٹھاون پر اَلَمْ تَلَا يَلَذِي حَاجَّ عَبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَجُمِيد قَالَ نَا اُحِي وَأُمِيد قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِن اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ بھی ہو رہی ہے کہ بادشاہ نمرود کے سامنے آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کیسے نمرود بادشاہ حجت کر رہا تھا رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی یہ ایک مناظرہ ہے مناظرہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ڈیبیٹ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جس کا بھیجا چلتا ہے وہی دماغ چلائے ورنہ وہ ہرا دے گا ضروری ہے کہ آدمی کا دماغ صحیح طریقے سے رہے اور وہاں حق کو ثابت کرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے میرا رب زندہ کرتا ہے تو نمرود بادشاہ نے بھی دعا کو بلایا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا بولے دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں تو فوراں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ مغرب سے نکال کر دکھا دیجئے یہاں رکھئے وہ بادشاہ بول سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکل لہا ہے میں ہی نکالتا ہوں عشت سے جو نکل لہا ہے مشرق سے جو نکل لہا ہے میں ہی نکالتا ہوں لیکن اس نے نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ مناظرہ جو ہو رہا ہے اور سب لوگ سامنے موجود ہیں تو بادشاہ کو جاننے والی لوگ موجود ہوں گے دادا کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے باپ کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے اگر بادشاہ یہ کہتا کہ میں ہی نکالتا آ رہا ہوں مشرق سے تو پھنس جاتا لوگ بولتے بادشاہ سلامت آپ نے تو جھوٹ بولا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے ہی سورج مشرق سے نکل لہا ہے اس لئے اس نے نہیں کہا ورنہ وہ کچھ نہ کو توڑ لہا سکتا تھا اس لئے اللہ نے کہا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر بہو چکا رہا گیا جس نے کفر کیا اللہ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ قرآنِ کریم کے اندر کسی غیراللہ کا نام ذکر نہیں کرتا یہ ذکر کر دیتا جس نے کفر کیا جس نے شرک کیا لیکن نام نہیں لے گا اس لئے آپ دیکھئے گا نمرود نام نہیں آیا یا پھر اسی طریقے سے نام کے ساتھ ذکر نہیں جیسے عبدالعزہ عزا کا بندہ ایسا نہیں آتا بلکہ کیا ہے تو وہاں ابو لہب ہے اس کا اصلی نام عبدالعزہ تھا تو وہاں عزا کا بندہ بندے تو ہم اللہ کی ہیں کسی اور کے بندے تھوڑے نہ ہیں اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کبھی بھی غیراللہ کے ساتھ بندے کا لفظ لگائے ایسا نہیں ہے آگے غور کر لیجئے عزیر علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے بستی پوری ویران پڑی ہوئی تھی کیا ہوا انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے کیسے آباد ہوگی اللہ نے آزمائش کے طور پر عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور ان کا کھانا بھی تھا اب ان کا گدھا جو تھا وہاں موجود تھا بلکل سب کچھ ختم ہو گیا کھانا بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر سے بدبو نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی آج تو فریج میں ہم اور آپ کھانا رکھتے ہیں بچانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر فریج کے کھانے کو بھی صحیح سالم رکھا وہ جو گدھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندہ کیا جب زندہ کیا عزیر علیہ السلام کو تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دن تک تھے تو انہوں نے کہا ایک دن ایک دن کیوں کہا ہو سکتا ہے صبح کے وقت ان کو نیند آگئی ہو اور سو سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ہو اسی لیے ایک دن کہا یا پھر انہوں نے یہ کہا آدھا دن آدھا دن کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں دن کے بیچ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تھی تو ان کو یہ لگا کہ آدھا دن تو شام کا وقت تھا جب ان کو اٹھایا گیا تو شام کا وقت لگا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جی میں تو آدھا دن ہی سو رہا تھا جبکہ آدھے دن کو اور ایک دن کو پورے سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو سو سال کے بعد زندہ کر دے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے بعد کروڑوں سال کے بعد بے انتہا سال کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتلا رہا ہے اس طریقے کی سورہ بقرہ کے اندر پانچ آیتیں گزر چکی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ میرے رب میری خواہش ہے کیا خواہش ہے رب ارنی کیفہ تحلی الموتہ آیت نمبر 260 ہے میری خواہش یہ ہے کہ تُو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے ذرا مجھ کو دکھا دے تو یاد رکھئے گا جب کسی چیز کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یقین پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھنے سے یقین آ جاتا ہے اور بغیر دیکھے ہوئے کوئی چیز سنتے ہیں تو سنتے رہتے ہیں لیکن غیب وہ ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم اس پر ایمان رکھیں اور دیکھنے کے بعد یقین آ گیا بس دل کے اتمنان کے لئے میری خواہش یہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں تو چار پرندے کا بارے میں حکم ہوا کہ چار پرندے کو لیجئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور ایک دوسرے میں خلط ملت کر دیجئے ملا دیجئے اس کا تانگ اس کے اندر ملا دیجئے ادھر 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 ڈال دیجئے اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دیجئے پھر سب کو بلائیے تمام جانور ایک ساتھ آئیں گے تمام پرندے ایک ساتھ آئیں گے اور وہ جڑ جائیں گے جس کا جو حصہ ہے اسی میں جا کے جڑ جائے گا اور پھر دوبارہ وہ پرندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھیں آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جڑ دے قرآن سے محبت کرنے قرآن پر عمل کرنے قرآن کو پھیلانے کی توفیق دیامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ